بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا نیا ٹاپک ہے پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبر ہم نے اس سے پہلے فیکٹر پڑے تھے اور آج ہم پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبر کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم پرائم نمبر کو سمجھتے ہیں کہ پرائم نمبر کسے کہتے ہیں پرائم نمبر کی ڈیفینیچن ہے پرائم نمبر ایز ای ہول نمبر دیٹھ ایس ایکسیکٹی ٹو ڈیفرنٹ فیکٹر یعنی ون این ایٹسیلف یعنی پرائم نمبر وہ نمبر ہے جس میں دو فیکٹروں ایک ون اور ایک ایٹسیلف اپنے آپ جیسے کہ فار ایز ایمپل ٹو کو ہم لیتے ہیں تو ٹو جو ہے ون کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور ٹو کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو یہ اس کے دو فیکٹر ہو گئے اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو ایسے نمبر کو ہم پرائم نمبر کہیں گے تھری کو لے لیں تو تھری میں بھی ایک ون کے ٹیبل میں آتا ہے اور ایک 3 کے ٹیبل میں آتا ہے تو یہ اس کے دو فیکٹر ہیں تو یہ بھی prime number ہے 5 کو لے لیں تو 5 بھی 1 اور 5 کے ٹیبل میں آتا ہے تو یہ بھی prime number ہے یعنی prime number جو ہے ایک 1 کے ٹیبل میں آئے گا اور ایک اپنے آپ کے ٹیبل میں آئے گا تو ایسے number کو ہم prime number کہتے ہیں جیسے یہاں پر series میں نے آپ کو دے دئیے کہ prime number میں کون کسی number ہیں 2 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے 11 اور 13 اسی طرح یہ series چل رہی ہے ان تمام نمبروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ون اور اپنے آپ کے ٹیبل میں آتا ہے تو ایسے نمبر کو ہم پرائیم نمبر کہتے ہیں اس میں ون is not a prime نمبر کیونکہ ون کا ایک ہی فیکٹر ہے تو یہ پرائیم نمبر نہیں ہے ٹھیک ہوگے جی یہاں پر اگر آپ سے کوئی question کرتا ہے کہ پرائیم نمبر میں کونسا نمبر ہے جو even نمبر کلاتا ہے تو پرائیم نمبر میں ایک ہی نمبر آتا ہے وہ ہے two two جو ہے یہ even نمبر بھی ہے اور پرائم نمبر بھی ہے تو کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پرائم نمبر میں ایون نمبر کون سا ہے تو ٹو جو ہے صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جو ایون بھی ہے اور پرائم نمبر بھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے پرائم نمبر کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اس کی پریٹس کرنے کے لیے آپ کو بک میں پیٹ نمبر جو ہے وہ فائف جو ہے وہ اوپن کرنا ہوگا اور اس میں ایک ٹیبل آپ کو سیریز دیکھیں ایک سے لے کر ہنڈر تک آپ ان میں سے پرائم نمبر جو ہے وہ سرکل کر لیں ٹھیک ہے اس کی پریٹس آپ ضرور کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آجے سیون نمبر کو آپ نے سرکل کرنا ہے جو ون اور اپنے آپ کے ٹیبل میں آتا ہو اگر کسی تیسے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو ایسے نمبر کو ہم پرائم نمبر نہیں کہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کمپوزٹ نمبر تو کمپوزٹ نمبر جو ہے اس کے ڈیفنیشن پہلے پڑھ لیتے ہیں کمپوزٹ نمبر is a whole نمبر that has more than two different factors جس کے دو سے زیادہ فیکٹر ہوں تو ایسے نمبر کو ہم کمپوزٹ نمبر کہتے ہیں ون جو ہے یہ کمپوزٹ نمبر نہیں ہے نہ یہ پرائم نمبر ہے نہ ہی یہ کمپوزٹ نمبر ہے یہاں پر بتائے گے کہ جس کے دو سے زیادہ فیکٹر ہوں تو اس کو ہم کمپوزٹ نمبر کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سیریز دی گئی ہے یہ وہ سارے نمبر ہیں جو کمپوزٹ نمبر کہلاتے ہیں یعنی کم سے کم تین یا تین سے زیادہ یعنی دو سے جب زیادہ ٹیبل میں وہ نمبر آجائے جیسے فور کو دیکھیں فور ون کے ٹیبل میں بھی ہے ٹو کے ٹیبل میں بھی ہے فور کے ٹیبل میں بھی ہے تو یہ تین ٹیبل میں آ رہے ہیں تو یہ کمپوزٹ نمبر ہے جب دو ٹیبل میں ہو ون اور اپنے آپ تو وہ پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبر جب دو سے زیادہ میں آ جائے یعنی جس کے دو سے زیادہ فیکٹر ہوں اس سے پہلے ہم نے فیکٹر کو پڑھ لیا تھا تو دو سے زیادہ جب فیکٹر ہوں تو اس کو کمپوزٹ نمبر کہتے ہیں سکس کو آپ دیکھیں تو یہ ون کے ٹیبل میں بھی ہے ٹو کے ٹیبل میں بھی ہے تھری کے ٹیبل میں بھی آتا ہے اور سکس کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو یہ تمام جو ہیں سیریز جو آپ کو دی کہ یہ تمام کمپوزیٹ نمبر ہیں یعنی کمپوزیٹ نمبر وہ ہے جو دو سے زیادہ ٹیبلز میں آتے ہوں تو ان کو بھی کمپوزیٹ نمبر کہتے ہیں ان کی پریٹیس کے لیے بھی آپ پیج نمبر فائب میں یہ ایک سلے کا ہنڈر تک نمبر ہیں تو جو کمپوزیٹ نمبر ہے آپ اس پر کراس لگائیں اور جو پرائم نمبر ہے اس پر آپ سرکل لگائیں آج کے لیے اتنا ہی کافی امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے ان دونوں ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسن ہے تو ہمیں کومنٹس میں آپ بھی دیں انشاءاللہ اس کو ہم سالف کلیں گے اجازت دیں خدا حافظ